اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہم قولی اللہ مسلح لی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین و مومنات آپ سب کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب سے پہلے مولای کائنات امیر المومنین اور سیدت النساء العالمین فاطمت الزہرہ سلوات اللہ و سلام اللہ علیہمہ کا عقد مبارک بہت بہت مبارک ہو اور دعا کرتا کہ پروردگار عالم اس عظیم خوشی کے صدقے میں وہ مومنین و مومنات جن کے بچے بچیوں کے حد شادی کے حوالے سے کچھ رکابتیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان دو معصوم ان دو نورین کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور انہیں ہم کف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین عزیزان اگرہم قدر اس ویڈیو میں ایک بہترین اور مختصر سی نماز کہ جو بندہ مومن اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے پورے مہینے کی صحت اور سلامتی کا بیم آتا فرمالے گا اور وہ نماز کیا ہے کان ابو جعفر محمد بن علی علیہم السلام اذا دخل شہر جديد مثل ذالک ویتصدق بما یتسہل یشتری بھی سلامت ذالک شہر کل لہو حسن بن علی وشاہ اس روایت کو نکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نیا مہینہ داخل ہوتا تھا تو امام محمد تقی علیہ السلام دو رکعت نماز بجا لاتے تھے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ الحمد اور تیس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ الحمد اور تیس مرتبہ سورہ انہا انزلناہو کی تلاوت فرماتے تھے حسن بن علی وشاہ کہتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد اپنی توانائی کے مطابق صدقہ دیتے اور اس کام سے یعنی اس دو رکعت نماز سے پورے مہینے کی صحت و سلامتی کا بیمہ کر لیتے تھے تو سامعین عزیز اس نماز کا طریقہ اور نیت یہ ہوگی کہ دو رکعت نماز ماہ ذلہجہ کی پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کو ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ حد کو اخلاص کو یعنی تیس مرتبہ پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ اور سورہ قدر کو تیس مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد قروع رکوع سجود بجاہ لانے کے بعد صدقہ دیں اس کام سے آپ ایسے ایک ہوئی ہے کہ آپ نے پورے مہینے کا سلامتی اور صحت کا بیمہ کر لیا سننے والے مومنین و مومنات سے عرض ہے ہمیں اپنی دعامیات فرمائیں گے اور نئے مومنین سے مومنات سے عرض ہے لائک شیئر اور سبسکرائب فرما دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ صحبان ایمان صحبان تقوی مومنین و مومنات کی مبارک نظروں اور سماعتوں تک پہنچتی رہے جزاک اللہ